لوگوں کو میں نے اپنے بچوں کو دیکھا یہ میرے بچے ہیں میں نے اپنے بچوں کو دیکھا اور ان کے حالت سے انجھے اٹری ہنچن ہے کہ کل کو کوئی ایسا انٹوارٹ انسیڈنٹ ہوا تو اس کی ذمہوار یہ پالسی ہوگی اور کوئی نہیں ہوگا لہذا میں آپ سے زیادہ بات نہ کروں آپ میری بات کو پورے طریقے سے سمجھ گئے ہوگے پوری امید ہے ہماری باقی سٹیٹوں میں بھی میں آپ کو کلیر بتاؤں باقی سٹیٹوں میں بھی ایک رنیول پالسی کر دی انہوں نے کی مافیا کو کرپ کرنے کے لیے اور مافیا ایون دن ہمارے ایل جی صاحب یو پی کے ہیں اور یو پی کے جوگی صاحب جو سی ایم ہے وہاں کے انہوں نے بھی اس بار رنیول کر دیا پنجاب میں رنیول ہے اٹرانچل میں رنیول ہے ہمارچل میں رنیول ہے دلی میں رنیول پالسی ہے ہر جگہ یہ چیز ہے تو ہم کیوں پیچھے چڑ رہے ہیں دیکھو ہے یہ ڈیریکٹلی آکشن یہ ایک نام ہے ای بیڈنگ کا کیونکہ ایک موڈرٹ نام ہے آکشن کا ای بیڈنگ تو اس میں ہم لوگ کہیں بھال نہیں کر ستے ہم پچاس پچاس لاکر پہ اور ایک چیز میں آپ کو بڑی کلیر بڑھا دوں گورنمنٹ کو اس سے نقصان ہوگا اور جس دن میں نقصان ہوگا جو یہ آفیسر آج ایسا کرنا جا رہے ہیں کل ان کو یہ بھوٹنا پڑے گا کہ یہ نقصان کیسے ہوا یہ ریونیو جنرلیٹ کی بات کریں ریونیو فال کرے گا اور لوگ بھاگ جائیں گے اس میں آپ پوری فالسی کو دیکھیں اور دیان سے پڑیں یہی ہم لوگ آج یہاں کھڑے ہیں کل کو ہمارے ہاتھ سے نسلس چلے گے لوگ بنے گے یہ شراب والے کل تک شراب والے بنتے تھے دیکھو آج کیا حالت ہو رہی تو سر یہ ایک طرف سے موڈی جی بولتے ہیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاو ناری کا سمان کرو تو یہ ناری کا سمان ہو رہا ہے ہم نے بیٹیاں ہیں ہم شراب والوں کی بیٹیاں ہیں ہم شراب والوں کی بہوئے ہیں یہ سمان دیا جا رہا ہے ہمارے موں سے دنبالا کھیچا جا رہا ہے ہمارے بچوں کو بیروز گھر کیا جا رہا ہے کہاں سے کھانا کھائیں ہم ہمارے آواز آپ پلچائیے ہم گورنمنٹ کو نہیں جانتے ہیں گورنمنٹ دلی میں بیٹی ہی ہے لیکن جو ہمارے کمیشتر صاحب بیسی صاحب جو ہمارا ایکسائیس دیپارٹمنٹ ہے وہ ہمارا ماہی باپ ہے ہمارا ایکسائیس دیپارٹمنٹ ہمارا اندات ہے ہم اس کی عزت کرتے ہیں ہم کبھی ان کی بات سے کبھی انکار نہیں کرتے جب جب جو جیسا کہتے ہیں ہم دیسا کرتے ہیں ہمارے بیمار ہو گئے میں ہمارے چھے سال بیمار رہے ہیں سر چھے سال سارے جمعہ پونجی میں نے خرچ دی مجھے اپنے حسمن کو بچانا تھا میں نے بچایا میں یہی کہنا چاہو گی اس لیالے ہمارا قصور بتا کیوں ہمیں اس چیز سے نکالا چاہو آپ بات کر رہے ہیں آکشن کی سر آکشن کا مطلب کیا ہوتا ملامی تو ملامی کس کی کی جاتی ہے جس نے پیسہ کھایا ہو چورو گھرکو ہے جس نے قرضہ نہیں دیا ہو گوررمنٹ کا اس کی کیوں کی ملامی میں نے اپنی زندگی میں ملامی نہیں دکھی لیکن میں نے پکچرز میں دیکھے ہیں ملامی کی جاتی ہے اس کی اس کے بنگلے کی جس نے نہ قرضہ دیا ہو گوررمنٹ کا پیسہ نہ دیا ہو وہاں آتے ہیں بڑے بڑے ابھی لوگ آتے ہیں وہ بولیاں لگاتے ہیں وہ لے جاتے ہیں ہم نے تو کل چوئے بزاری نہیں کی ہم تو ٹائم ٹائم ان کو پہلے یہ انپلائی الیکٹریکل انجینئر تھے جو آپ کو ملی نہیں ان کو اس کے پاس دی پائچنز لائسنس میں کے لائسنس میں کے لیے چپری کی زندگی ہے ہماری ہم ہر ڈیوٹی پوری کر رہے تھے جو گوررمنٹ پر بول رہی تھی مگر جب ایکسینٹ ہو گیا آپ کو دیکھیں کوئی بیمار آدمی ہے اس کے لیے ڈینڈن بھی جہیے دوائیو کا خرچہ بھی جہیے اور علاج بھی سب چاہیے پہلے میں ڈیلی بھی رہی پھر جمول آئی ان کو مگر سارا پتائیے میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میں ایک دب کہاں جاؤں گی آپ پتائیے اب آپ پتائیے کہ میں کہاں جاؤں گا آپ میں سامنے میرے ہسپنڈ آئیے دیکھیں سارے ہماری آواز پہنچائیے ہماری آواز آپ موڈی جی تک پہنچائیے ہماری آواز آپ ڈیٹینٹر جی رانا جی تک پہنچائیے اور سنوئے ایم سوری اپنے جو جمہو میں بی جے پی گورنمنٹ پڑھی ہوئی سارے جتنے لیڈرز ہیں رمیدر رہنا جی کمیلے گول آجائی ایک دوائی سیجی جی ہشیش کول جی میری ہم سے ہاتھ جھوڑ کے پراتنا ہے کہ آپ ہمارے چنے اوپے پرتنی دی ہیں آپ ہمارے جنتہ کے دوارا پوٹو سے چنے اوپے نمال دے ہیں تو پلیس آپ اپنے جمہو کے لگوں کے لیے ہمارے لیے ہمارے بچوں کے لیے کچھ کیجئے گورنمنٹ پہنچائیے جو میرے سارے